جے ماتالچھمی جے بھاگے سردھام کی جے بجرنگ بلی مہراج جے سری سیتا رام آج اس ویڈیو میں جانیں گے ہم دیوالی کی کچھ ایسی جانکاریاں جس سے آپ کو بہت ہی سکھت پرنام دیکھنے کو ملیں گے گھر بیٹھے کچھ اپائے کرنے ہیں اور اس ویڈیو میں جانیں گے سب مہورت دیپا والی کب ہے ساری جانکاریاں اس ویڈیو میں ملیں گی لاشت تک پورا ویڈیو دیکھ لینا انت تک دیوالی پر کریئے اچو کوپائے برسے کا دھن ہر دکھ ہوگا دور قارتی کا ماوس کی رات یعنی دیوالی کی رات بھاگوان گڑیس اور ماتالچھمی کی پورے ویدی ویدھان سے پوجہ ارچنا کی جاتی ہے مانتا ہے کہ اس دن ماتالچھمی کی بھکتوں پر بشیش رپا ہوتی ہے لیکن آج ہم جانیں گے دیوالی کے بارے میں دیپا والی بارہ نومبر کو دیوالی کا تیوہار منایا جائے گا دیوالی میں کیے گئے کچھ اپائے آپ کے جیون کے ایسے تمام مشکل چھنوں کو چھٹکارہ دلاتے ہیں دیپا والی پر ہم سب دیپک جلاتے ہیں دیپک جلانے کی پرمپرہ کے ساتھ کچھ اپائے آپ کی لائف میں ہمیشہ اچھے سکراتمہ پیڑام دکھاتے ہیں دیوالی کی سام جب آپ دیپک جلا رہے ہو تو دیپک میں گھائے کا گھی ڈالنا ایک سرکاری ہوتا ہے اس سے گھر سے نگیٹیو انرجی دور ہوتی ہے مانتا ہے کہ دیشی گھی کا دیا جلانے سے ماتالچمی بشیش کرپا ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور سسکرائب کر لینا ہے چینل کو اور لکھ دینا ہے جائے ماتالچمی کی انتے تک دیکھ رہے ہیں ویڈیو میری گارانٹی ہے سب کچھ سمجھ میں آئے گا تو بہت ہی کارگار اپائے ہوں گے دیوالی کے دیپک میں لانگ ڈال کر جلانے سے گھر میں سکھ سمرت دکاغ من ہوتا ہے اس دیئے کو پوجہ گھر میں یا بجرنگ بلی کے مندر میں رکھیں بہت ہی کارگار سدھ ہوگی اور سب پونڈ کشت دور ہوں گے اور دیپا والی کی رات دیپک جلانے میں تل کے تیل کا استعمال اگر کیا جائے تو ایک صبح مانا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ گھائے کے گھی کا دیپک نہیں جلا سکتے تو تل کے تیل کا جلانے دیپک یہ گرہ دوست کو دور کرتا ہے ادھیک تر گھروں میں سرسو کا تیل استعمال دیپک جلانے میں کیا جاتا ہے پارتی کا ماؤس کی رات سرسو کے تیل کا دیپک جلانے سے سنی سے جڑے دوست دور ہوتے ہیں یہ بھی ایک اچھا اپائے مانا گیا ہے ماتالچمی کو پرسند کرنے کے لیے پوجن کرنے کے بعد سنکھنات کرنا چاہیے گھنٹی بجانی چاہیے سنکھ بجانی چاہیے مانتا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں دریلتہ نہیں آتی ہے اور شک سمردی کا واس ہوتا ہے اگر آپ آرتک تنگی کا سامنا کر رہے ہیں تو دھن سمپتی کی پرابتی کے لیے دیپا ولی پر اپنے گھر کا بیوشائی کے ستھان پر بنائے گئے پوجن اسطحل پر لچمی گڑیس ینتر کو اسطحفت کر دیں دیوالی کے دن سری ینتر گڑیس لچمی ینتر قنق دھارا ینتر قبیر ینتر کا پوجن خاص فلدے ہوتا ہے مانتا ہے ایسی بھی ہے کہ ان ینتروں کی پوجد سے دھن سے سمبند پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے جو تیس ویدوں کے انسار دھن بردی کا ایک اور اچھو کو پائے آپ کو دیپا ولی میں مانتا لچمی کو پوجا میں گیارہ ابھی منتر پیلی کوڑیاں چڑھا دینی ہے اس کے اگرے دن لال کپڑے میں باندھ کر اپنی تیجوری میں رکھنے سے مانتا لچمی کی صدیو کرپا ہوتی ہے کبھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ قرج سے پریسان ہیں تو دیوالی کے دن مانتا لچمی کو سفید رنگ کی میٹھائی کا بھوگ لگا دیجئے اور اسے قریبیوں میں بانڈ دیجئے بہت ہی کارکر اپاہ ثابت ہوگا اگر آپ آر تھی سنکٹ میں سے بہت ادھی پریسانت تو دیپا ولی کے جن سات دیپک جلا کر پیپل کے برچے کی سات بار پر کرمہ کلنے سارے قشت دور ہو جائیں گے اور دوستو مانتا لچمی کے سواگت کے لیے گھر کے دروازے اور مانتا لچمی کے پوجا اس تھل کے پاس رنگولی کا بنانا بہت صبح مانا جاتا ہے کچھ اور بھی پرم پراغت اپائے ہیں جسے آپ قرچ سے مکتی مل سکتی ہے اور پیسو سے سمبند سمسے کا سمدھان ہو سکتا ہے دیپا ولی کو مانتا لچمی کو کمل کا پھول چڑھایا جاتا ہے گھر میں نئی جھاڑو لائی جاتی ہے مانتا لچمی کی کرپا بنی جائے اس کے لیے سات مکھی گھی کا دیپک ان کے سمچھ جلانا چاہیے اس سے مانتا لچمی کی شدر کرپا ہوتی ہے اور دیپا ولی کے دن بیدوات تن مندھن سے پوجا پاٹ کرنے سے سری جانکاری پانے کے لیے سسکرائب کرنا نو چینل وائی ٹی پی ایس مانڈ کو لیک دینا جائے مانتا لچمی کی ملیں گے اگل جانکاری کے ساتھ نئے گیان کے ساتھ جائے سری جان جائے باگے سردھام